ہائے گائز ویلکم ڈو تا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا اور میرا نام ہے وجہاں تو یار گوان شیف جی نے بھائی جیوت کر دیا ہے اپنے چندرما کو لیکن کبھی تک شراب پٹا نہیں ہے ہم خوش ہو رہے تھے کہ چلو بھائی ٹھیک ہوگے لیکن ٹھیک نہیں لیکن یار وجہ مہا مرد مہا منتر یوں بڑا یار بڑا مشکل نام لیکن اس میں کافی کہتے ہیں کہ لوگوں کو شفاہ ملتی یار کومنٹ پڑھ رہے ہوتے ہم ہاں ہاں ہوتا ہے وہ گنا بھائی زیاری بات ہے جب اتنا چمکاری بھائی منتر ہے تو یہ نہیں ہوگا جو بھی پڑھے گا تو بھائی زیاری بات ہے کہ اس کو شفاہ نہیں ملے گی اچھا ایک کومنٹ سیکشن آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ یار مجھے وہ نہیں آج کل ویرس پیدا کرونا اور اس منتر نے کافی کام کیا تھا یار اچھا ہم کو ہوا تھا کوٹ کیا بات ہے یار کانون کرتے سٹارٹ خجاپتی دکش نے چند دی کو تند دے کر بلکل صحیح کیا ہے تو یہ سامانیہ پیدا ہوتا تو آپ کا اوش شما کر دے کین تو وہ سامانیہ نہیں ہے وہ خجاپتی دکش ہے اس ساماج کے سنچالن کا اترکائی تھے ان کے کنپوں پر ہے مجھے اتی پرسندتہ ہے رجاپتی نے اپنے پاریوارک سمبندوں کو دیاک کر نیای دھرم کا پالی اور آپ کو وہی دھنڈ دیا اپنے اپرات کے لئے میں آپ سے شما مانتا ہوں میں آپ کو وچن دیتا ہوں یہ ریتی کو میں بہرشے میں پور سمان دوں گا پرنطو آپ مجھے بچا لیتا ہوں پہلے سے ہی ہو جاتے ہیں مہا دے چاندرمہ سے ویہین ہو کر رہ سکتا ہوں کینٹو یہ سنسار چندرمہ سے ویہین ہو کر کیسے رہ پائے یہ مسئل ہے سنسار کے لئے سریشتی کا سنتولند بنائے رکھنے کے لئے میرے پتر کو بچا لیجے مہا دے چاندرمہ سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے مہا دے یاد یا پرجا پتی کے شراب کو پوند تہا مٹا نہیں سکتے تو کوئی ایسا وردان دیجئے کی چندرمہ کو جیوان دان بکے کچھ بھی کیجئے پرنطو میرے پتر کو بچا لیجے مہا دے مہا دے بچا لیجے بولنا شیو تو کلیان کا دوسرا نام جب آپ کی شرن میں آکر مارکنڈے رشی کی مرثیو عمرتوں میں وضل سکتی چندرمہ کا شراب کیونہ ہی ہٹ سکتا ہے یہ کیسے سمبھو ہے کیا آپ چندرمہ کی رکشہ نہ کریں چندرمہ کی رکشہ کرنے ہی ہوگی پرنطو چندرمہ کی سی چندرمہ کچھ مکتوỡ چی ہمٹ چندرمہ کیزگle چھو رکشہ ملتا ہے اوہاں دلو بہت امید کندرما بھی سوائید ہو جانا جا تو بھی میں بجاپتی کے شراب سے مکت نہیں کرتا برانتو اپنے شیش پر دھارن کرتا بجاپتی کے شراب سے اوہاں 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 بچائیں گے بھائی اس سے پہلے کہ آپ کندرما کو اپنے شیش پر دھارن کریں میری ایک اور ونتی ہے آپ آج کی تیتی بہت شکریہ شکریہ اوہاں آج سب کی منوکامنہیں پوری ہوں گی آہاں منوکامنہ سب کی پوری ہوں گی کہی ہے یہ پربو آپ کے بھک سدیو آپ کی پرتیمہ کی پوجا کرتے آئے ابھی تو آئے ہم سب آپ کی پرتکش پوجا کا سعبہ کے پرافت کرنا چاہتے ہیں مانا کہہ رہے ہیں پرتیمہ کی پوجا کہتے ہیں ہم آپ آپ کے سامنے سے آئے یاڈی آپ کی آگیا تو پراسند اتاکے اسے اوٹر پر پر مطلب بلکل آپ کے آپ کے سن مکت آپ کے لئے اوٹسو منانا چاہتے ہیں یہ لوگ کوشنی عصیب تھے یاڈ جنہوں نے سوائم گھرشن کے بعد وہاں چیز ہے وہ خود ان کی پوجا کی مطلب سامنے پوچھے چاہیے اوٹسو کی تیاریاں کیا اوٹسو اوپران سمچ اندردیو بھائی پہ چندرما کو دورم کر لیں گے اس طرح چندرما جی کے آج ہمیں رانگی جان بچے کے پاس ہے یہ کیا کیا نولیج میں زیادہ مل رہا ہے یہاں تو کیا پھر کیسے ہوں کی چندرما پچھا یہ دیکھنا کیا رہی ہوگئی اب دین منایا جا رہا ہے رہتی دی دی بھی خوش ہے آپ موسیقی 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 مہادیو کی موسیقی 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 آرے بھگمان شیسلو جی براہم دیو جی آتھری دیوًا ایک ساں تھا چار چاند لگ گیا سب کے شیو چندرما کو اپنے شیش پا دھارن کریں گے ہم سویم کو اس عدود گھٹنا کا ساکشی بننے سے روک نہیں پائے مہا دی اچھ باکمان بشن موسیقی یہ دیکھتا ہے موسیقی دیکھتا ہے مزا نہیں آگیا بھائی مزا نہیں آگیا یا واقعی میں بھی یہی بات اس سین نے نا یقین کر مزا دلا دیا یا مہا دیو جی نے کہا ہے کہ میں چندر ماہ کو دش کے شراب سے بچانے کے لئے اپنے یعنی کہ ایک طرح سے ہم سر پہ بٹھانا مطلب سر پہ بٹھانا لیکن یار خوراں بات ایسی ہے نا چلو انہوں نے تو کیا واقعہ میں برا تھے ایک وہ دک جی بھی اپنی جگہ رائٹ تھے اس ٹائپ لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی گلتی مان لی اب اس پہ مطلب کہ بولا کہ ہاں میں حق ہوں اگر جندرمہ جی پہلے اگر یہ بات مان لیتی دک جی کی تو یہ چیزیں ہی نہ ہوتی بھائی انہوں نے بولا تھا ناک دینے کا لیکن وہی بات ہے کہ چلو اب ہوا لیکن بھائی آج درشن دیئے بھگوان شیف جی اور وہ کہہ رہے نا کہ آج مطلب ان کے کہنے کے یہ مطلب تھا کہ آج اب ادھر ہیں تو ہم آپ کی پوجہ ہی کر لیتے ہیں ویسے ہم آپ کی مورتی کی کرتے تھا آج سویم آپ کیم کرنا چاہتے ہیں مطلب ہمیں موقع دیجئے کیا یار اس میں گانا چڑھا اور کیا مہادیو کی پوجہ ہوئی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شبلنگ کے اوپر جو دور ڈالتے ہیں بھجا کرنے کے لیے تو اس طرح مطلب ڈال کے یہ تب بھی یار یہ رسمیں چلتی آ رہی ہیں تب سے بلکل بلکل وہ اس طرح تھوڑی چلتی آ رہی ہیں آج شدیوں سے وہی تو اور جس طرح پیچھے بھگوان شیف جی بھگوان شیف جی کے پھر جب وہ آئے پھر اس کے بعد بھگوان وشنو جی برحمہ دیو کہتا ہم کیسے رہ سکتے تھے یہاں پہ دیکھ مہا دیو بھگوان وشنو جی برحمہ دیو تری دیو ایک ساتھ لوگوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں خورم وہی نور پہ میں کہتا ہوں کہ چلو ایک بہت اچھا ہوں یا زیاری بات ہے چاند ایک ایسی چیز ہے خورم اس ٹائم پہ اتنے مدد لائٹس تو کئی بھی نہیں تھی یہ دی ایم ہی ہوتے ہیں سورج اور چاند سے مطلب لوگ چلتے تھے یا سورج سے ٹائمنگ شائمنگ دیکھ سکتے تھے آج کا آپ تجھے پتہ ہے آپ ایڈوانس دور ہو گیا سب سے مہن بات چاند کی روشنی ہاں سب سے مہن بات رات کی روشنی لیکن وہی بات ہے کہ بھائی اگر رات میں روشنی نہ ہو تو دنیا ہندیرے میں سمار جائے یہی بات ہے تو اس ٹائم سے جب پتہ ہے پھر یہ یار زہری بات ہے ہر چیز کے امپورٹنس لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا تو تیری ویڈا ختم کر دے تو بائی